موسیقی نریندر موڈی کے نارے کی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کی جگہ اب کھاؤ پیو ایش کرو کا کام چل رہا ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ رفیل ڈیل میں 42 ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے اور دیش کی ٹیکس پیر جنتہ اس کا حساب چاہتی ہے شیرگل نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی کی پیریس کی ایک شام دیش کو 42 ہزار کروڑ روپے میں پڑی ہے نریندر موڈی پیریس میں 10 اپریل 2015 کو جب انیلمبانی کے ساتھ لے کر یہ ڈیل کرنے گئے تھے اس سمیں تدکالین رکشہ منتری گوہ میں مچھلی خرید رہے تھے انہوں نے کہا کہ یو پی اے سرکار دوران اس کی ڈیل 520 کروڑ پرتی ہیلیکاپٹر فائنل ہوئی تھی جبکہ نریندر موڈی نے 1670 کروڑ کر کے دیش کو 42 ہزار کروڑ کا چونہ لگایا ہے انہوں نے عروب لگایا کہ ہیلیکاپٹر بنانے والی کمپنیوہ اس ڈیل میں حصہ دار انیل امبانی کی ریلائنس اس کی قیمت بتا چکی ہے مگر کیندر سرکار اسے دیش کی سرکشہ کے نام پر گپت رکھنے کا ناٹک کر رہی ہے کیونکہ اس سے اس کا ست سامنے آ جائے گا انہوں نے مانگ کی کہ اسے لے کر جے پی سی کی گٹھن کرنا چاہیے انہوں نے اس ڈیل کو لے کر کئی دستویج بھی پترکار وارتہ کے دوران دکھائے انہوں نے کہا کہ بھاجپا اس ماملے میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اور اب خود ہی گواہ وکیل اور جج بن بیٹھی ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی جباب دے ہی و جمعہ داری سے بچ رہے ہیں پچھلے چار سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی میڈیا سے بات نہیں کی کیونکہ ان کے پاس میڈیا کے سوالوں کا جباب ہی نہیں ہے اس ماملے میں انہوں نے کہا کہ رکشہ منتری لکا چپی کا کھیل کھیل رہی ہیں شیرگل نے کہا کہ مہنگائی نوٹ بندی کے گھنونے مجاگ کے بعد رفیل سے کی گئی چوٹ کے جکھم لوگوں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی ہیں نوٹ بندی پر پردھان منتری نے کہا تھا کہ یدی ان کا یہ قدم غلط ثابت ہوتا ہے تو وہے کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر معافی مانگنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ آر بی آئی کی رپورٹ سے صاف ہو گیا ہے کہ نوٹ بندی پوری طرح فیل رہی دیکھیں چار سپشٹ آر اوپک سب سے پہلے مانگنے دنگندر موڈی چوکی دار بن کے آ رہے ہیں پر رفیل گھوٹالے میں کہیں بھاگی دار پہلا قشن ہے کہ کیوں رفیل کا جہاز سونہ سو سمدر کریوڈ مکھیتا گیا جب ایل وان کی قیمت پانسو پیس ہے دوسرا کہ اس آدھار پہ ایچ ایل سرکاری کمپنی سے تیس ہزار کروڑ کا کونٹریکٹ چھینکے اپنے دیوپتی دوست کو دیا گیا تیسرا اگر راشتر سرکشہ میں قیمت رکھنا گفت ہے تو بھاج پا جب کونگریس سے پرشن پوچھتی تو کیا وہ دیش درو تھا چوتھا کیوں نرملا سیتا رمن اپنے ہی بیان پہ تین بار پلٹ چکی ہیں پہلے کہہ کے کہ رفیل کی قیمت بتاؤں گی اور اب کہہ رہے ہیں نہیں بتاؤں گی سب سے تو یہ ہے کہ ایکس پیر دیش کا جان آجاتا ہے کہ موڈی جی کی دوستی کے قیمت وہ بطالیس ہزار کروڑ روپیا اپنی جیو سے نکال کی کیوں بھڑے ان مددو پہ اب اٹھائیں گے کونگریس پارٹی سو شہروں میں پریس پانفرنس کر رہی ہے دھرنے بھی کر رہے گی اور ہر دروازہ کھٹکائے گی ہم نے جی پی سی کی بمانگ کی ہے اور کہ یہ جوئنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہو تو اگر موڈی جی اور ان کے دوستوں کو کچھ نربہیں ہیں کچھ چھپانے کیوں نہیں ہیں تو جو کونگریس کی جی پی سی کی مانگ ہے اس پہ عمل گیا دیکھیں آر بی آئی کی ریپورٹ ڈی منٹائزیشن پہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ڈی منٹائزیشن ایک ایسا اجگر بھاجپا کا جوارہ تھا جو اس دیش کی ارث ویبستہ اور روزگار کو نکل گیا ڈی منٹائزیشن ریپورٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ نریندر موڈی نے بینہ سوچے سمجھے نبھے لیا تب ہی آر بی آئی کو کنسلٹ نہیں کیا اس طرح کسی بھی کمیٹی کو کنسلٹ نہیں کیا ایک سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئے جی ڈی پی گر گئے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ جو ان آرگنائی سیکٹر پہ بے روجگار ہو گئے رات و رات موڈی سرکار نے خود کہا تھا پچاس دن کے بعد مجھے چوراہے میں بلا لیں آج وہ وقت آ گیا ہے موڈی سرکار کو ڈی منٹائزیشن لیے دیش واسیوں سے مافی باتے